ایسے بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا ارے شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا ایک شخص مجھے کہنے لگے جی قبر کیا ہوتی ہے آپ مزال پہ چلے جاتے ہیں میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ جائی پر تیر میدی شریح نبی پاک نے فرما قبر المومن روزہ تم من ریاض الجنہ مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے ہم تو جنت کی زہرت کرنے جاتے ہیں آئی تک سمجھ نہیں آئی اور یہ بھی یاد رکھو جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے پیر مریدان دے سیرتے رہن دے اوہ چوپے ہونیا اوہ چوپے ہونیا ہاں اس کا کام ہے یہ کیا بات ہوئی جس کے گونگ آئے ساری زندگی جس کا نام لے کے جئے بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گونگ آتے رہے وہ بھول جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کوئی چھوڑ دیا سارا کو جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے اللہ حضرت فاطر بریدان مضبوط افکار کی شخصیت ہے ہمارے زمانے میں لوگوں کی طبیجتیں بڑی کچھ پکی سی صبح کچھ کہتے ہیں دوپیر کو کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ اور کہنے لگ جاتا ہے مطلب کسی جگہ کوئی پختگی نہیں کوئی ٹھہراؤ نہیں کوئی استقامت نہیں فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا سٹیٹس یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا تا دمِ آخری وہی کہا آپ میری بات پر توجہ کریں بھئی آپ کا انتظام مکمل ہے میر بانی فرمائیں محنت تو چلے جانا ہے بڑی جنگی پھر آپ ہی در یہ نا ماشاء توجہ سے میری بات سنیں ذرا طالب علم سا آدمی ہوں مربانی فرمائیں میں تو پہلے بڑی شارٹ سی وقت لے کے آیا ہوں آپ کہتے ہیں دو دس منٹ اور شارٹ کر دیتے آپ بے جینی دور کریں اور اتمنان سے تشریر رکھیں اللہ کو برکتوں سے مالہ مال فرمائے ایک مولانا صاحب نے اور لکھا وہ کہنے لگے جیسا ہی لم نبی پاک کو ہے ویسا تو جانوروں پاگلوں سب کو ہے اس کے گلے میں پھولوں کا ہر ڈالنا چاہیئے تھے کہتے ہیں یا اللہ اردنے کو پتوا دیا تو کیا دیتے ہیں اللہ اردنے خوشبو کی شیشی دیتے ہیں اسے کہنے لگا حضور کا خیال آ جائے نا نماز ٹوٹ جاتی ہے اللہ اردنے لگے تو پاگل ہو گئے تو کہتے ہیں نبی پاک کی آنے سے ٹوٹ جاتی ہے ہماری اتنی دیر ہوتی نہیں جتنی دیر مصطفیٰ کا خیال نہیں ہوتی نہیں جب تک نبی پاک کا خیال ہماری نماز بتاؤنا جب دیکھیں اور بڑی ساتھی مثال دی جو ہر بندے کی سمجھ میں آتی ربنا فرنی لو جی تجھے سارے پڑھے لی کے بندے ربنا فرنی یا اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں تیرے ان پڑ ابا کا خیال نماز میں آئے تو نہیں ٹوٹتی اور نبی پاک آ جائے تو کیسے ٹوٹ جاتی کیا عجیب بات کرتے اور یہ بتاؤ جب کہو گیا السلام علیکہ ایوہن نبی حضور کا خیال آئے گا کہ نہیں جب کہو گیا اللہم صلی علی محمد وعالی آل تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا تو فاصل بریل بھی نہیں نا عقائد کا تحب اس لیا جگہ جگہ اسلاف اور بڑی جلدی آلہ حضرت قائل نہیں ہوتے تھے ہم قائل بڑی جلدی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر پٹا فٹ کہتا ہے قضل مہرج نہ کرنا بچے بیمار پیدا ہوگے قوم پٹا فٹ مان کے واپس آ جاتے ہیں قضل مہرج میں کوئی مزائکہ ہوتا تو سب سے پہلے میرے نبی پاک منا فرماتے ہیں ہاں آپ ڈاکٹر کے پاس دعائی لینے جاتے ہیں اور ڈاکٹر جاتے ہی پوچھتا ہے یہ کھانسی کسی اور کو تو نہیں گھر میں یہ تجھے لگی ہوئی کسی اور کو تو نہیں بھائی باس کر دے ہاں کیا بات کر رہے ہیں صحیح مسلم کی عدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعددی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو ایک شخص نے اس کیا تھا یا رسول اللہ یہ میرے اونٹ کو خارج پڑ گئی ہے اس اونٹ کی وجہ سے اس کو خارج تھی یہ اس کے پاس گیا تو اسے بھی پڑ گئی کیا سادہ جواب ہے اور کیا اندازت تقلم ہے تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کہا جناب میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارج پڑ گئی تو ایک جملہ کا نبی کری حضور فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے پڑیا تو یہ بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی اس کو کہاں سے پڑی تھی اور اس کہنے لگے حضور وہ تو قدرتی معاملہ ہے فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے فرمایا وہ بھی قدرتی ہے اللہ حضرت جلدی نہیں مانتے تھے آپ کے سارے سائنچ دان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے اور ہمارے بچوں کا تو بچانوں کا دماغ گھومنے لگا جب سے یہ پڑھنے لگا پریشان ہو گئے آپ میرے پاس آہے لینے ہی تو لے لینے اتنی موٹی گتاب اور تین سو کے قریب دلائل دی کہ زمین ساکھن ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک علیکس سلام نے فرما دیا کہ جب رب نے زمین کو پیدا کیا تو کانپنے لگے تو رب کریم نے اس میں پہاڑ میخے بنا کے کلے بنا کے لگا دیئے تو یہ ٹھیر گئی فرماتے ہیں جب میرے نبی کی زبان سے نکل گیا ٹھیر گئی تو سارے سانچدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہم کیا سے مان جائیں حضور نے کہا کہ ہم ٹھیر گئی تو لہذا ٹھیر گئی اور اللہ حضرت نے اس پر تین سو کے قریب دلائل دی ہمارا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتی نہیں اور پھر کچھ لوگ بڑی محبت سے کہتے ہیں جب آپ تو سائنس بھی یہ بات مان گئی تو میں نے کہا سائنس نہ بھی مانے تو ہماری تو کوئی مجبوری نہیں چاہے حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے محبت کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شہ سے محبت کی انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑھنے دیا ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھوڑے دو چاہ لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ عدب عداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے وہ ہر چیز کو کلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے اس لیے ملہ رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہو تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا اگر کوئی عدہ مل جائے بندہ کسی درجہ پہ پہنچ جائے تو اس بندے کبھی مرشد ہے اور اگر چار لفظ پڑ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں مرید نہیں ہوتے راز تو نہیں ہو گئے آپ لوگ میری طرح کے لوگ نہ خلیفے ہوتے ہیں بتاتے ہیں چودہ جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال جی ہے کہ غلام کس کا ہے میری خلافتیں اوہ خدا کے بندے غلامی اصل چیز ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ احتالہ لے نا لوگوں سے پوچھتے جب کوئی مدینے سے آتا مکہ سے آتا ہج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے صدر شریعہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی نے کان میں آکے کہا حضور بن بوچی آج کر کے آیا اللہ پہ کی بات ہے حضور ہاں فرمائے چلو چلیں حضرت جی وہ لکھنا نہیں پہ میں آکے دیکھتے ہیں حضرت میمان اوہ آکے دیکھتے ہیں کہتے دوڑنے لگے وہ جوتے گانٹ رہا تھا جا کے پوچھا آج کر کے آئے وہ کہاں مدینہ شریف گئے تھے وہ جس بندے کے پال لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے بھئی آج مدینہ گئے تھے کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے میں تو ڈیڑھ مہینہ رہ کے آیا ہوں کہتے ہیں جبا کہیں پگڑی کہیں کلم کہیں شاگرد کہیں مرید کہیں اور اندر نہیں ہجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعدیم نہیں چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیاں دیکھ رہی ہے آلہ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دی لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا وہ بھی پیر کھنے لگے پیچھاٹ جاؤ یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولہ سے ہو کے آئے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے یہ ذائقہ یہ درد تو آلہ حضرت نے نہ ذوق والی زندگی گزاری عدب والی زندگی گزاری پریم والا وقت گزارا عشق والا وقت گزارا تو آپ اپنی زندگی کو نہ ذوق کے دائرے میں لائیں جس چیز کی بہت کمی ہے وہ عدب عداب ہیں وہ ذوق ہیں قوم پتہ نہیں کہاں لگ گئی تعویز دھا گا کوئی سٹیٹس ہے دین کا یہ کوئی میار ہے ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ یمن سے لوگ نبی پاک کے پاس دم کرانے آتے تھے ہم نے نہیں پڑھا کہیں کہ مصر سے لوگ تعویز لینے آتے تھے دم درود تعویز جائز ہے پر میرے معبوب کے پاس جو بھی آتا تھا قرآن سیکھنے آتا تھا حدیث سیکھنے آتا تھا یہی میار ہے دین کا اسی کو میار بنائے صرفے دے دیں ورنہ مکان اُلٹ دوں گا حضرت سلمانے لگے دس کے بیس مانگ پر مکان اُلٹنے والی بات غیر شریع ہے فقیر مکان اُلٹا نہیں کرتے فقیر تو مکان بنا کے دیا گئے کہنے لگا جنہی میں نے اُلٹ دینا ہے تو وہ بیحث ہونے لگی تو اندر سے حضرت رحمت اللہ علیہ کی والدہ بولی کہنے لگی حضرت رضا دے دو دعصرت فقیروں سے نہیں اُلچتے فاضل فریل بھی کہنے لگی اممہ میں تو فقیروں کا غلام ہوں لیکن یہ فقیر نہیں یہ تو غیر شریع باتیں کر رہا اتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کے چھوٹے صاحبزادے اوپر وری منزل کی چھت پہ کھیل رہے تھے حضرت مفتی آدم چار پانچ سال عمر تھے ان کا پیر پسلا وہ گردن کے بالسہن میں گرے شور اٹھا شہزادے گر گئے شہزادے والدہ کہنے لگی بیٹا میں نے کہا تھا فقیروں سے ناول جو بچہ گر گیا ہے یہ ہے میرے اعلیٰ عدرت کا کی دائتوں کی یہ ہے ان کی استقامت اندر نہیں گئے بھاگے نہیں وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگی اممہ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے میرا ایک ہزار بھی ہو اور وہ سارا دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی میں نبی پاک کے دین پر کمپروائز نہیں کرو شریعت پر سمجھوتا ہو سکتا یہ غلط کہہ رہا ہے لہذا غلط کہہ رہا ہے یہ آپ نے لفظ ادا کیے تو شہزادے حضور مفتی آدم چھوٹے سے تھے دوڑے ہوئے باہر آ رہا توجہ ہے نا میری بات دوڑے ہوئے باہر آیا اور آکے کہنے لگی اببا جی درہ دیکھیں تو صحیح میں اوپر والی چھات سے گرا ہوں چھوٹ لگنا تو دور کی بات میرے کپڑوں کو تو مٹی بھی کوئی نہیں لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس میرا رب مجھے آزما رہا تھا بس میرا رب مجھے آزما رہا تھا اب آپ اس فقیر سے کہنے لگے تیرا کیا خیال ہے مولوی فقیر نہیں ہوتا بتا نا پیر ہونے کے لیے تو آدمی کے بال لمبے ہونے چاہیے اور مہینہ سوا غسل بھی نہ کرے اور اس نے ذرا یہاں تک چوڑیاں پہنے وہ پھر پیر بنتا ہے جو پانچ نوازیں پڑھائے وہ تو انہیں نہ پیر بان سکتا وہ تو غضو کر کے آتا ہے وہ کیسے پیر بنے اس لیے جہالت عام ہے اور علم سے ہم دور اٹھتے جا رہے ہیں اللہ حضرت فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے ہمیں فقیری نہیں آتی آپ کہتے ہیں فرمانے لگے تو کہتا تھا کہ میں مکام لٹ دوں گا یہ لفظ کہہ کے تو اللہ حضرت اپنا جوتا الٹا کیا فرمانے طاقت ہے تو سیدھا کر کے دکھا اٹھ سیٹھ تپکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جار لیں اگر عمت ہے نا تو سیدھا کر تیرا پتہ جلے اس نے پورا زور لگا ہے پر علا حضرت کا جوتا سیدھا کہنے لگا جی ماف کر دیں گلتی ہوگا فرمانے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر غیر شریع باتیں نہیں کرے گا کہنے لگا نہیں کروں گا اب علا حضرت نے جیب سے دس کی بجائے بیس روپے نکال گا فرمانے بیس رکھ لے پر محبوب کی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے گزارہ کرنا سی عقیدہ توحید جتنا پختہ علا حضرت نے سمجھایا ہے ہمارا دورت وہ ہم پرستی کا تو ہم مات کا جتنے نکمے نوجوان تھے سب کو کالا جادو ہوگئے جن کا کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا انہیں جادو جن نہ آگئے ان کے پاس اور آپ کا پتہ ہے سب سے زیادہ تعویز بھی ہماری جماعت میں ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ تو جب تک وہ تعویز لکھنے والا یہ کہے گا نہیں کہ تجھے کالا جادو ہوگا اتنی دیر تک کوئی تعویز لے گا کیوں علا حضرت نے اس احام پرستی کا یہ عامل یہ نجومی یہ تاروں والے علا حضرت فرماتے ہیں جس نے نجومی کی بات کو صحیح جان لیا کفر کے قریب پہنچ جائے تو اپنے رب پر یقین رکھ تو کدھر بھاگتا ایک بہت بڑے محدیس ہوئے سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ بہت بڑے سچی مچی کے محدیس تھے اور سید زادے مولانا فضل الرحمان گانج مراد آبادی رحمت اللہ اس سے نقش بندیا کے امام صوفی ہوئے ان کے مرید تھے خود بھی عالم تھے دو بیٹے عالم تھے ان کے بیٹے عظم پاکستان ہوئے سید اول برکات شاہ رحمت اللہ وہ خلیفہ تھے عالی حضرت کے بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی وہ مراد آباد میں رہتے تھے سید نعیم الدین مراد آبادی بھی عالی حضرت کے خلیفہ ہو گئے دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلے تو ان کی عمر بھی کچھ حالہ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ چی سید دیدار شاہ صاحب سید بھی تھے وہ عدیس بھی تھے عمر بھی زیادہ تھی کہنے لگے میں کیوں جاؤں میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں یہ مشکل ہوتا ہے نا میں کیوں جاؤں دو چار پانچ دفعہ انہوں نے کہا کہنے لگے میں نے نہیں جانا کہتے ہیں ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مرادہ بات تو وہ بقصہ وغیرہ بان کے تیار بیٹھے میں نے کہا کہاں جا رہے ہو کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں کہنے لگے یار سید ہو کہ عالم ہو کہ آپ وہاں ہی ہر وقت پہنچے رہتے ہیں کہنے لگے یار ایک مہربانی کارا آج چالتوں صحیح میرے ساتھ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تو اجے رکھے ہتھ نال پھولانتے ہتھ پھولانتا مان وداوے اندی راتی چنچڑ جاندے جو دو جلوہ فرماوے کہا چل تو سیار سید ادار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پتھان ہیں طبیعت کے سخت ہیں کہنے لگے یار چل تو سی ذات کے پتھان ہیں طبیعت کے کہتے ہیں دونوں کے درمیان بات ہوئی پر سید صاحب نے مجھے تیار کاری لیا میں بریلے شریف چلا گیا فرماتے ہیں جب ہم بریلے شریف پہنچے ہیں تو رہزہ مسجد کے اندر نا اثر کی جماعت ہو رہی سید نیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وضو تھا وہ جماعت میں شامل ہو گئے تو مسجد کے بار کمہ تھا میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا آٹھ دا سال کا اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے سید دار شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے نہ پانی اٹھایا میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا دی اجازت تو لے لو پہلے میں چوب کر گیا میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلہ کا پتہ ہونا چاہئے کہ نبالی اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی مہنے کا سید دار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نبالیوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے اس کے مدرسے کے تو نبالیوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے چھوٹا بچہ کا نے کہا آپ کو مسئلہ کا نہیں پتا کہ نبالی اپنی مرضی سے بھی اپنی شائع نہیں دے سکتا فرماتے ہیں اس نے وضو کیا پھر اس نے خالی کیا برطن پھر میں نے پانی نکالا وضو کیا اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکت میں میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی کیا کہا تھا انہوں نے ذات کے پتھان ہے طبیعت کے سخت ہے کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے ان کی رکتیں باقی تھیں وہ نماز پڑھ رہے تھے عالی حضرت مسجد کی سیڑھی یا اتر رہے تھے میں چاڑ رہا تھا رستے میں ملاقات ہوئی تو فرماتے ہیں فاضلِ بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کیا انہوں نے جو جھوک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا تو میں ان کی طبیعت پہ حران ہو گیا سنا کچھ تھا اور میرا اور پھر کسی نے تعرف بھی نہیں کرایا میری آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے سید آگا ہے فرماتے ہیں میں نے نہ دھیمے لہجے متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نئیم الدین صاحب تھے اور یہ مجھے پاک کہہ کیونکہ یہ اللہ حضرت سے ملاقات نہیں وہ تو نماز مکمل کر رہے فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے تو مسکر آکے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں ذات کا پتھان وہ طبیعت ذرا سختی ہے فرماتے ہیں بس میرے وجود پر بجلیاں ہی دوڑ گئی میرا تو حال ہی غیر ہو گیا حال ہی اولیاء کیا ہیں جواسیسل القلوب او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے پتہ ہوتا ہے فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پتھان انہوں نے طبیعت ذرا سختی ہے فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا ان کی خدمت میں بیٹھے میں تو انہی کا ہو گیا مجھے تو خرید لیا تیری پہلی نظر کا بار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا اب حال بڑا منفرد ہو گیا کہتے ہیں جانے کا وقت ہے تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے میں نے کہا آپ جائیں میں تو ادھر ہی رہوں گا پھر بات آتی ہے اعلیاء عقیدہ ای رسالت کی ایک مولی صاحب نے کہہ دیا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے فرماتے ہیں تیرا تو بھلا ہے نبی پاک کے علمے غیب ہو تیرا تو بھلا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئے گا میرے کچھ امتی کھوڑوں پر بیٹھ کر اس کے خلاف جہاد کریں کہ یہ مسلم شریف کی عدیس ہے پر حضرت نے دولت المقیہ میں بھی نقل فرمائی حضور فرمانے لگے دجال آئے گا میرے کچھ غلام کھوڑوں پر بیٹھ کر اس کے خلاف جہاد کریں گے مابو فرماتے میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں اور فرمایا جن گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ جہاد کریں گے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں حضرت فرمانے لگے تیرا تو بھلا ہے نبی پاک تجھے جان رہے ہیں اور تو اسی بات پیاد گئے ہیں اچھا ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے جا کے کا ڈاکٹر صاحب پیٹھ میں تکلیف ہے انہوں نے الٹرسون کا راکار رسولی ہے تو وہ تو پیٹھ کے اندر کی خبر دے رہا ہے بات ماننی اسلام کے کفر بولے اس نے کا رسولی اپریشن کرایا آپ نے پچاس زار جمع کرا دیا اپریشن ہونے لگا تو اسلام کا کام کیا کفر کا لیکن نبی پاک اگر بتا دے تو لوگ کہتا ہے کفر ہو گیا یہ دیکھیں نا میرے بھائی میں سفر کے اتر کرتا رہتا ہوں ملک میں بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو اب رستہ نہیں پوچھنا پڑتا پتہ ہے نا آپ اب لوکیشن لگا لیتے ہیں بچے تو ایک خاتون بولتی ہے اس میں سے بولتی بھی انگریزی ہے اور اچھنگے پلیسیانے بندے وہ کہتے ہیں لیفٹ ہو جاؤ تو ہونا پڑتا یہاں سے رائٹ ہو جاؤ تو اس کی بات ماننا اسلام کے کفر چلو آپ اسے کہہ دیں کہ میں انہوں نے شہر بھرکا جانا ہے تو وہ لے جاتی ہے اس کو کس نے کہا آپ کا علم دے دی شرم کر تو انگریزی کی بنائی ہوئی آلات کا علم تو مانتا ہے مدینے والے کا کیوں نہیں مانتا تو آلات کی بات مانتا ہے اور مدینے والے کی بات نہیں مانتا رب فرماتا ہے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا یہ آپ کو سکھا دیا ہے وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں آلات حضرت فرماتا تھے کہ دین میں خودداری اختیار کرو عزت نفس دین کو فارس ہیل نہ کرو آگیا ملا چھرید اب اللہ خیر کرے تلاوتیں بکیں گے ناتیں بکیں گے تقریروں کے ریٹس تے ہوں گے اور لینے والے اتنے مجرب نہیں جتنے دینے والے مجرب نراض ہو گیا ہو جاؤ کوئی بات ہو جاؤ پر نراض ہو کے بات آ جا گا کیوں ریٹ لگاتی ہو ان چیزوں آلات حضرت فرماتے ہیں اور پھر میرے سٹیج پہ جو سب سے سبحان اللہ کہلوارہ ہوتا ہے وہ خود کبھی بھی نہیں کہتا انہیں دوجہیں دے فرض کی تھی اور پھر کہتے ہیں جس کا ایمان پکے نا وہ آپ کھڑے کر لے میں کہہ جنہیں تعدہ بائی پاس کرایا وہ تفوت ہو جائے گا تو یہ ایمان اب ہاتھ کھڑے کرنے پہ رہے گا اونچہ سبحان اللہ کہو مجھے مزا نہیں آیا تجھے مزا آئے گا تو ہمیں سواب نہیں ہوگا سبحان اللہ اس وقت کہیں گے جب اللہ کو راضی کرنے کی نیئے کے ہو عجیب فلسفہ ہے عجیب رٹ ہے اور پچیس پچیس ہزار روپیہ لے کے آتے ہیں تو جو غریب بیچارے سٹیج کے سامنے بیٹھے ہوتے انہیں بے عزت تر کے چلے جاتے ہیں میں نے تو ایک سے کہہ دیا تھا ایک دفعہ میں کہا تو پیسے لینے مفتا ہے انہیں سارے دنیاں ہیں مہربانی کریں اللہ حضرت نے خودداری سکھائی عزت نفس کوئی کھا نہیں جاتا آپ اگر سار اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو پھر ہاتھ پھیلانا چھوڑ گئے روزی رب قریب کے دست قدرت میں ہے جب چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے یہ کشکو لے اللہ حضرت سنو فاظلے بریلنی کیس کا نام ہے اللہ حضرت رحمت اللہ لہنہ دکان پہ تیل لینے چلے گئے میری طرح کا مولوی دکان پہ چلا جائے دکان درگن دینے کڑے پیسے دینے بڑے ہسے ہو توسی یا نا تو پولیس والا چلا جائے تو پھر بھی ٹینشن لگتی بھولیں چیرمین ساتھ چلے جائیں پھر نہیں لگتی صرف مولوی کی بات پہ ہستے ہو وہ کہتے ہیں یہ مفت کھو رہا ہے یہ کیسے دے گا اللہ حضرت چلے گے دکان پہ تیل لینے دکان در سے کہا اور یہ بھی دیکھو اتنے بڑے عالم اور تیل لینے خود چلے گئے یہاں تو جس کے چار شاگردوں وہ تو اللہ خیر کرے پکڑائی نہیں دیتا اللہ حضرت چلے گئے تیل لینے دکان پہ اسے کہا سرسوں کے تیل کی بھر دو بوتل اس نے بھر دی برمایا کتنے پیسے کہہ جانے گا جی ویسے تو پانچ آنے کی ہے آپ ہمارے عالم میں آپ تین آنے دے دیں اللہ حضرت نے پورے پانچ دیئے فرمایا میں احمد رضا ہوں میں اپنا علم دعا نیکہ نہیں بیچا کرتا کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے فرمایا رکھ تو مجھے نہیں چاہیے خودداری سکھائی اللہ حضرت نے تقویٰ سکھائی کیونکہ میں نکار تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی سمیٹھنے کی طرف آران سنو آلہ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی ملک علماء مولانا زفر الدین بیاری صدر الشریعہ مولانا مجد علی صاحبہ زمین کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو آلہ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک آلہ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ لکھنے پڑنے کا کام ہو رہا ہے آلہ حضرت فرماتے اٹھو بھی جاؤ کل کریں گے کام کہتے ہیں اتنی کتابیں کھولی اتنے نوٹس بن گئے اچانک کہہ دیا جاؤ ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتہ تو کرے ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں یہ آٹھویں دسویں دن یہ کام ہوتا ہے ساری ساری ڈال لکھنا لکھانا ہوتا ہے ترتیب دینی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جاؤ وہ خاص بات ہے یہ خاص باتوں کو بھی خاص بند ہی سمجھتے ہیں ہاں ہاں خاصاندیگ علامہ آگے نئی مناسب کرنی وہ نئی مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تردی وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تیرے لیے یہی بہتر ہے کالو سلابا تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا آلہ حضرت رحمت اللہ لے نا اکرات پھر ایسے کیا کہنے لگے چلو اٹھو نکلو کہا حضور کام رہتا ہے فرمائے کال کریں گے کہتے ہیں نکال دیا ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتا کرنا ہے یہ نکال کیوں دیتے ہیں آج خبر گری کرنی ہے کہتے ہیں سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے یہ جسوسی بھی خیر والی ہے کریں گے کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا اندر سے دروازہ بند ہوا لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سراغ بن جاتا ہے بن جاتا ہے نا جی کہتے ہیں وہ نا تھوڑی دیر گزری آل حضرت نے چراغ گھل کر دیا دروازہ اندر سے بند ہو گیا اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی چمک دمک ہو گئی نوری نور ہو گیا کہتے ہیں ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور آل حضرت ان کے پیر دبا رہے اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دیمی دیمی زبان نے یار من ترکی یا من ترکی بگویم یار فریدہ جے قدی میل پہ سوڑا انہوں دیلدہ حال سناوا کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دیمی دیمی عربی میں سمجھ نہیں آ رہی اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے سمجھ کوئی نہ آئی لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا ایک بابا جی نے ایک دن بڑا کھول کے کہہ رہے تھے مولا یا سلی و سلیم دائمان آباد آلہ حبیدہ کا خیر الخلق قلمہ کہ بابا جی اس کا ترجمہ کیا کہہ لیں مولی صاحب انہوں نہیں پتا پھر مزہ بڑا ہوں دا جے پتہ کوئی نہیں ترجمہ کیا ہے پر حضور کی تریف ہے اللہ اکبر دیمی دیمی باتیں ہو رہی ہیں سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں پر مزہ بڑا آیا دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا فرماتے ہیں سیری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے کمرے میں پھر سے اندھیرہ ہوا آلہ حضرت اٹھے چراغ جلایا جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں بار تھے جلال آیا یہاں کیوں کھڑے ہیں پتہ نہیں جسوسی نہیں کرنی چاہیے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے سید نیم الدین صاحب کو آگے کر دیا وہ سید تھے کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں میں نے کہا سید کچھ رہ دیکھا تو آلہ حضرت چپ کر گئے فرمانے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا کہتے ہیں سید صاحب نے نا جھوک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں زید کبھی نہیں کی آج بتاؤ تو سید کون تھے آج ذرا پردہ کھولو تو سید کہو تو رازِ حیات کہہ دوں حقیقتیں کائلات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے حقیقتیں آشکار کر دے صداقتیں بے حجاب کر دے ہر ایک ذرا یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے کہ حضور آج کہہ دے یہ کون تھے تو کہتے ہیں فاضلِ بریلوی کیاں کے چھم چھم آنسو برسانے لگے داڑی بھیگ گئی آنسووں سے فرمانے لگے تم میں سے جو جہاں الگ جاتا ہے مجھ سے آ کے پوچھتا ہے میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استفتاب پوچھتی ہے میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے فرمایا میں کوئی لبارس تو نہیں میں بھی گنگاتا ہوں میں بھی کسی کا بان کے جیتا ہوں میرا بھی کوئی ہے میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ حضور کیا بات ہوئی فرمانے لگے جہاں الگنے لگتا ہوں بغداد کی عبدالقادر جلانی بغداد کی عبدالقادر جلانی تشریف لاتے ہیں فرمایا آگ کے لیٹھتے ہیں خدمتیں بھی کر لیتا ہوں مسئلے بھی حل کر آ لیتا ہوں مسئلے بھی حل کر آ لیتا ہوں فرمایا آگ پھر آئے تھے آگ کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ گاؤسِ آزم ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ گاؤسِ آزم کا میرے بھائی جن سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے وہ میاں صاحب کہا کرتے پیر مریدہ دے سیرتے ہی رہی دے چھوٹے ہون یہاں ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ میں دلیل دے دوں بات مکمل ہو جائے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اکٹھے ہوں گے اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا تو یہ تھیڑی نسبت ہے اس لیے بزرگوں کے آستانے کبھی نہ چھوڑنا ان کے مزارات کی حاضری غیر شریع عرقت نہ کرنا کبھی بھی غیر شریع عرقتیں بھی ہوتی ہیں آل حضروں سے کسی نے کہا اب بزرگوں کے مزاروں پہ فیض کیوں نہیں ملتا ہمیں فرمانے لگے وہ تو دینا چاہتے ہیں پر تم جا کے غیر شریع عرقت کرتے ہو تو وہ نراز ہو جاتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہو گے تو تمہیں جھولی بھار کے عطا کریں دائرے میں رہیں عقیدت رکھیں محبت کے ساتھ رہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ بزرگوں سے فیض یاب کریں آپ تشریف فرمانتے ہیں تو ایک صاحب آئے جو ستاروں کا عائل مجانتے تھے وہ ہمارے ہاں بھی تو بہت سارے دیاتی کہتے ہیں ذرا میری کتابتیں کھولو میں نے کہا وہ قیامت میں کھولے گی تو ڈرنا چاہیے پھر کہتے ہیں میرا حساب بھی لگاؤ اب یہ ساری داستان سرائی ہے اور ہام پرستی ہے اللہ حضرت کے پاس ایک صاحب تشریف لائے تو ستاروں کا علم جانتے تھے اور وہ زائچہ بنا کے بتایا کرتے تھے کہ بارش کب ہوگی دوب کب نکلے گی انہوں نے نا اللہ حضرت نے پوچھا جب وہ آئے کہ بتائیے بھلا ستاروں کیا کہتے ہیں بارش کب ہوگی کہنے لگے یہ ایک مہینہ نہیں ہو سکتی اللہ حضرت سلمانے لگے آپ اس طرح میں کہیں آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے کہ ایک مہینہ نہیں ہوگی باقی راب چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے یہ قیدہ تو عید ہے نا تو وہ صاحب کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ستارے بتاتے ہیں کہ نہیں ہوگا یہ کچھ بندے تھوڑا سا علم پڑ جاتے ہیں تو آر بھی جاتے ہیں ہے نا یعنی جو بیئے پاس کر لیتے ہیں نا چھے سیپریوں میں بھی اس نے پاس کیا ہوگا وہ بھی درس نظامی کی عالم سے آگے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہیں وہ کہتا ہے میں نے درس نظامی پڑھا کہتا نہیں نہیں تعلیم کتنی ہیں واجبہ ہاتھ ہو گئی ہے نا آپ نے چھے سیپریوں میں لیں اور کئی کئی دفعہ آپ نے پیپر دیا اور بڑی مشکل سے آپ بھی یہ پاس ہوئے اور جس نے پورا قرآن پڑھ لیا مابوک کی ساری عدیثیں پڑھ لیا اور فقہ کے اصول جان لیے اصولِ عدیث اصولِ تفسیر سے آگاہ ہو گیا وہ آپ کی نظر میں پڑھا لکھا ہی نہیں یہ فلسفہ دیا گیا ہے قوم اللہ حضرت فرمانے لگے کہو میرا علم کہتا ہے کہ مہینہ بارش نہیں ہوگی باقی راب چاہے تو کہنے لگا حضرت جی وہ تو ٹھیک ہے پر ستاروں کی بندش بتاتی ہے مہینہ نہیں ہوگی اللہ حضرت نے مثال دی سمجھانے کے لیے آپ فرمانے لگے گھڑی پہ کیا باجرہ ہے کہنے لگے پونے بارا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس نے کہا جی بلکل تو اللہ حضرت نے نا وہ منٹوں والی سوئی درہ چھیڑ دی تو پندرہ منٹ آگے کی تو پورے بارا باجرہ فرمانے لگے اب کیا ٹائم ہوا کہنے لگا جی بجے بارا ہیں پر وہ آپ نے سوئی چھیڑی ہے یہ بجے اللہ حضرت فرمانے لگے جب راب بھی تارے چھیڑ دے یہ ستارہ ہلا کے ادھر کر دے تو پھر کرنے لگا حضور آپ کی بات ٹھیک ہے پر مہینہ بارش کوئی نہیں ہو اڑے بندے کو کون سمجھا سکتا ہے اللہ حضرت فرمانے لگے تو اس طرح کر دروازہ کھول اور اپنے گھر جا میرا رب جب چاہے بارش برسائے وہ صاحب کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو کالی گھٹائیں چھا گئیں اور ابھی میں گلی میں نہیں پہنچا تھا کہ رب کریم نے بارش اطاف فرما دی میں دوڑ کے واپس آیا میں نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا تھا کہ بارش ہوگی فرمایا پتا نہیں وَإِلَٰهُ كُمِ اللَّهُ وَاحِد لَا إِلَّهَا إِلَّهُ وَرْرَحْمَنُ الرَّحِيمُ فرمایا میرا رب وہ واحد رب ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو مجھے پتا تھا جب چاہے گا جس وقت چاہے گا بارش اطاف کر دے تو بڑا مضبوط عقیدہ ہے تو حیدہ اللہ حضرت کا بڑا مضبوط یہ نا ہمارے اب تو لوگ اللہ تعالیٰ معاف کریں وہ بلی رستہ کٹ گیا پھر بھی ڈر جاتے اور اچھے بھلے نوجوان سیانے سام سے ڈڑتے ڈڑتے رسیوں سے بھی ڈرنے لگے اتنے اتنے موٹے کڑے پہنے ہوئے چھاپیں چھلے میں نے ایک سے کہا یہ کڑا اتار دے کرنے لگا میں نے دم کرایا میں نے کہا ناجائز چیز پہ دم نہیں ہوتا کہتا جی میں نے کرایا ہے میں نے کہا تمہیں زیر کی پڑیہ دوں دم کرا کے کھاؤ گے بولے دم کیا وہ نہ کھا لو جس طرح وہ نینہ کھاتے اس طرح کڑا بھی نہ پہنے اس لیے کہ درست نہیں ہے شریعت اصل ہے شریعت میار ہے میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو ناد خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں بہت سارے ناد خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں میں کہتا ہوں ناد آنے دے جانے کا نام نہیں ناد تو کلام کا نام ہے کسی بزرگ کی بات پڑھو کچھ مطلب اس میں کوئی زوق ہو کوئی دھرد ہو یہ کیا بات ہو یہ جو آج کل کام شروع ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ناد خان کی بھی عزت کرتے میں جس ناد خان سے ناد سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیاء کرتا ہوں میں اکرام کرتا ہوں اللہ جانتا ہوں میں عزاز دیتا ہوں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے تو اس کا عزاز ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ بصیرت کی روشنی تقویق اور ساری زندگی دست کی عدیہ رسول اللہ سے پیار کرو نبی پاک سے ساری اور پتہ زندگی کیا تھی فاضلِ بریلوی کی نعمتِ بانٹ تاجی سمت بوزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور مدینے جاتے تھے تو دھرِ رسول پہ کھڑے ہو کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے دو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اور پھر تڑپ اٹھے کہنے لگے جھوٹے ہیں جو محبوب کی زندگی کے قائل نہیں تڑپ اٹھے دو قسمیں اٹھائیں ایک شیر میں کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے فاضدِ بریلوی رحمت اللہ نے دھانگی بدل دیا دھانگی بدل دیے عشقِ رسول کی تحریک بن گئے آلہ حضرت جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی ناتیں بھی آئیں گے جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا جہاں ان کا تذکر آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا آلہ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے عبرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا بارگاہ نبی کے رہو باب ہمارے ہاں نا کارکن ہمیشہ غریب آدمی ہوتا ہے لیکن مجموری یہ ہے کہ غریب آدمی بیچارہ وہ سارا سال بھی مسجد دھوئے نا اشتیار بھی لگائے تو ملاد کے سٹیج پہ وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے کیونکہ یہاں بھی بیٹھنے کے لیے پچاس ہزار دینا پڑتا ہے آپ تعاون کریں محفظ میں سٹیج پہ آگئے اگر اور قریب بیٹھنا تو پھر نوٹوں کی دلتی رکھ لیں آتا ہے پھر نادخہ نام یاد کر لیتا ہے اور سادیہ بھی کہتا ہے پکا آشکے رسول کیونکہ پنجا پنجانے لے کے پکا ہے ڈیگری دے جاتا ہے خدا کا خوف کرے اور وہ جو غریب آدمی اس کو سیاست کام تو ویسے نہیں سٹیج میں بٹھاتے تو اگر میابلے ملاد پہ بھی نہیں بٹھایا جائے تو اس کو عزت کہاں ملیں آلہ حضرت تو فرماتے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد ضرورت اور ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھ حضرت آلہ حضرت بڑی غریب پروری کر گئے ایک یتیم بچا آگیا سیدہ یوب علی صاحب رضی رحمت اللہ لے آپ کے خلیبہ ہیں کبھی اللہ آپ کو توفیق دینا تو میانی صاحب قبرستان جائیں اور سیدہ یوب علی صاحب کی قبر پہ ضرور فاتح پڑ گئے کیونکہ آلہ حضرت کو جتنا لوگوں تک پہنچایا ہے اس میں پچھتر پیسے لیسا سیدہ یوب علی صاحب سیدہ یوب علی رضی صاحب رحمت لاہور میں آنی صاحب میں آپ کا مزار ہے سیدہ یوب علی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بچہ آگے آلہ حضرت سے کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں والد فوت ہو گیا اکیلا ہوں میری ماں ہے تو اگر کوئی غریب دعوت کرے تو آپ آ جائیں گے فرمایا آ جاؤں گا کیا کھلا ہوگے تو اس نے اپنی نیاں چھولی بھی چنے کی دال ڈال لے گئے تو آلہ حضرت کو حکیب نے منع کیا تھا کہ چنے اور چنے کی دال نکھا اس نے کہا جیے کھلا ہوں گا اور باجرے کی روٹیاں ہوں گا فرمایا میں آوں گا کب آوں کہنے لگے کل زور کی نماز پڑھ کے آگے فرمایا جاؤں دو تو ایک شخص کو ساتھ لے ہوں ایک کو صرف سید صاحب کہتے ہیں مجھے لے گئے اعلیٰ حضرت جن کے پڑھدہ کرتے تھے اب تو پیر صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹھی ہیں تو مریدنیاں بیٹھی ہیں بیٹھیوں سے کہہ پڑھدہ او بھائی جنہیں قرآن نے کہا نا مومنوں کی ماں ہیں قرآن نے کہا نا نبی کی بیویاں مومنوں کی تو جب ان سے پڑھدہ ضروری ہے تو یہ تھوڑا سا احتیاط کرے گا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ اعلیٰ گھر گئے تو کہنے لگے حضرت اندر تو جگہ ہی کوئی نہیں اور آپ پڑھدہ بڑھا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ باہر بچھانا کپڑا دیکھو میری طرح ایک ہزار کتاب کے مسننف ایک سو سے زیادہ علوم جانتے ہیں فاضل بریلوی کے کروڑوں لوگ ماننے والے دنیا کی ہر یونیورسٹی میں جن پر ریسرچ ہو بار گلی میں کپڑا بیچ گیا اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے کھانا آ گیا جو بندہ گزرتا سلام علیکم فرماتے جاؤ 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 تمہاری دعوت نہیں ماری دعوت ہے اور باجرے کی روٹیں ہیں تو وہ بھی کچھی دال بھی پوری پکی نہیں ڈیڑھ روٹیں کھائی اعلیٰ حضرت صحیح صاحب کہتے ہیں میں روکتا رہا حضور تکلیف ہو جائے نہ کریں نہ کریں ڈیڑھ روٹیں کھائیں کہنے لگے شہزادے کہو تو جاؤں تو میں نے رستے میں کہا میں نے کہا حضور طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو فرمانے لگے سید صاحب اپنی طبیعت دیکھتا کہ یتیم کا دل دیکھتا طبیعت دیکھتا کہ یتیم پروری دیکھتا آپ کا پتہ نہیں جب یتیم راضی ہوتا ہے تو رب بھی راضی ہوتا ہے اور جب یتیم راضی ہوتا ہے تو رب کے رسول بھی راضی ہوتا ہے میرے دوستو ایک تو انہوں نے اقائد کا تحفظ کیا دوسری بات غریب پروری تیسری بات ہمیں نبی پاک سے وفا کرنے کا طریقہ سکھا ہے اعلیٰ علیت کی پوری زندگی شریعت اسلامیہ کے این مطابق ایک جملہ لکھا ہے صدر شریعت مولانا مجد علی صاحب آزمی صاحب بہار شریعت نے آپ فرمایا کرتے تھے جو دین ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اس پر ہم نے جب پریکٹیکل دیکھا تو امام احمد رضا کو دیکھے اسی طرح اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ کشش سکل زمین چیزوں کو کھینچتی دلیل کیا دی کہنے لگا جی وہ سیف گرتا ہے تو زمین پہ امرود گرتا ہے تو انار گرتا ہے تو تو زمین کھینچ لیتی ہے اعلیٰ حضرت فلمانے لگے کچھ سارے پاگل تو نہیں نا سامنے بیٹھے ہو کہ سائنس دن جو کہیں گے امان جائیں گے کھینچ لیا مروض کھینچ لیا غبارے میں ڈیڑھ چٹانک ہوا بھار دو تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا یہ جی فلس ہوگا تمہارا بھئی کہ زمین اپنی طرف بیالو جی والے تھک گئے کلیے بیان کر کر کے ہندی فزیکس والے بیچارے تھک گئے رٹے لگا کے تو اللہ حضرت فلمانے لگے تمہارا کسی اکل من سے پالا نہیں نہ پڑھا اوہ خدا کے بندو اتنا موٹا نار سے مروض کھینچ لیا تو ڈیڑھ چٹانک ہوا بھارے میں وہ نہیں کھینچا گیا تو حضور پھر آپ بتائیں معاملہ کیا ہے فالحضرت فرمانے لگے معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے چونکہ مروض زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے چونکہ انار زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے جب گبارے میں ہوا پڑھتے ہیں تو ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے اور جب ہوا نکل جاتی ہے تو گبارہ نیچے آ جاتا ہے تو فرمائے کش سے شکل نہیں ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے انسان کہاں سے پیدا ہوا مٹی سے جائے گا کہاں چونکہ اس کی اصل مٹی ہے مٹی دین تے مٹی رہنہی اے میکادی بلے بلے آج مٹی دے اٹھے بلے